کربلا میں دس دن کافلہ حسینی دو محرم کو کربلا کے میدان میں پہنچ چکا تھا دو محرم سے لے کر گیارہ محرم تک جو واقعات رونما ہوئے جو خطبات امام حسین علیہ السلام نے دیئے یا ان کے انصاران نے دیئے جو خطوط لکھے گئے اور دوسری طرف سے جو جواب دیئے گئے جو گفتگو کی گئی اور اس کے بعد جو کچھ رونما ہوا ان سب کا تذکرہ ہم اس حوالے سے کریں گے سب سے پہلے وہ دن کہ جب کافلہ حسینی دو محرم اکسٹھ ہجری کو فارد کربلا ہوئے ایک طرف تو یہاں پر امام حسین کا لشکر اور ابن یزید کے ساتھ کربلا میں رکا دوسری طرف امام حسین کی طرف روانہ کیا گیا ہے لشکر اسرے سعاد کا یہاں پر یہ کربلا میں پہنچتے ہیں دوسری طرف یہ ہوا کہ ویداللہ ابن زیاد نے اہلِ کوفہ کی چار ہزار فوج کے ہمرا حمدان اور رہ کے درمیان ایک علاقے کی طرف جسے دشتوبے کہتے ہیں جہاں ویلمیوں نے قومت کے خلاف خروج کر کے غلبہ حاصل کر لیا تھا وہاں عمر ابن سعید کو بھیجا ابن زیاد نے خط لکھ کر ریہ کی حکومت اس کے سپرد کی اور اسے روانگی کا حکم دیا عمر ابن سعید اپنی فوج کے ہمرا روانہ ہو چکا تھا ایک مقام ہے درمیان میں آتا ہے ہمامِ آئین اس کے پاس جا کر اس نے ابھی پڑاؤ ڈالا ہوا تھا یعنی جس طرح سفر کیا جاتا ہے تو بیچ میں کہیں پر سٹیک کرتا ہے سٹیک کرتے ہیں لوگ رکھتے ہیں تو وہاں پر اس نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا لیکن جب امام حسین علیہ السلام کا مسئلہ سامنے آیا کہ وہ کوفہ کی طرف آ رہی ہیں تو ابن زیاد نے عمر ابن سعید کو بلائیا اور کہا تم حسین کی طرف روانہ ہو جاؤ اور جب ہمارے اور اس کے درمیان کی مشکل حل ہو جائے تب تم اپنے کام کی طرف جانا یعنی وہاں پر جو ریکی حکومت کے اصول کے لیے جس علاقے کی طرف اس نے بھیجا تھا کہا وہاں پر بعد میں جانا ابھی پہلے اس طرف چلے جاؤ اس بات پر عمر ابن سعید نے کہا اللہ آپ پر رحم کرے اگر آپ بہتر سمجھیں تو مجھے اس سے معاف فرمائیں اور یہ کام خود انجان دیں یہ سن کر ابن زیاد نے کہا ہاں یہ ممکن ہے لیکن اس شرط پر کہ تم وہ اہد نامہ واپس کر دو جو میں نے تم کو ریہ کے سلسلے میں دیا ہے یعنی وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ پھر ٹھیک ہے ریہ کی حکومت بھی نہیں ملے گی تم مجھے واپس کر دو میں خود کر لیتا ہوں جو کرنا ہے جیسے ہی ابن زیاد نے یہ کہا ویسے ہی عمر ابن سعید بولا مجھے ایک دن کی محلت دیجئے تاکہ میں خوب فکر کر سکوں سوچ سکوں اور وہاں سے اٹھ کر اپنے خیرخواہوں کے پاس مشورہ کرنے کے لیے آ گیا تمام مشورہ دینے والوں نے اسے اس کام میں ہاتھ ڈالنے سے منع کیا اس کا بھانجا حمزہ بن مغیرہ بن شعبہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا اے مامو میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ حسین کی طرف نہ جائیں ورنہ آپ اپنے رب کے گنہگار اور اپنے نزدیک کی دشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والے ہوں گے خدا کی قسم اگر آپ دنیا سے اس حال میں کوچ کریں کہ آپ تمام دنیا کے مالک و مختار ہوں اور وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے تو یہ آپ کے لیے اس سے بہتر ہے کہ آپ اللہ سے اس حال میں ملاقات کریں کہ حسین کے خون کا دھبا آپ کے دامن پر ہو اس پر ابن سعید نے کہا انشاءاللہ میں ایسا ہی کروں گا یہاں سے روایت ہوتی ہے تبری کی طرف سے تبری کی روایت میں ابو مخنف کی خبروں کے سلسلے میں کچھ تھوڑا سا اختلاف پائے جاتا ہے اور ابن سعید کے کربلا میں وارد ہونے کی داستان کا تذکرہ ملتا ہے بہرحال ہشام کا بیان ہے کہ مجھ سے اوانہ بن حکم نے امار ابن عبداللہ بن جسا جسا جہانی کے حوالے سے بیان کیا ہے اور اس نے اپنے باپ سے نقل کیا ہے کہ میرے والد نے کہا میں عمر ابن سعید کے پاس حاضر ہوا تو اس کو امام حسین علیہ السلام کی طرف روانگی کا حکم مل چکا تھا مجھے دیکھ کر اس نے فوراں کہا امیر نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں حسین کی طرف روانہ ہو جاؤں لیکن میں نے اس مہم سے انکار کر دیا میں نے اس سے کہا اللہ تمہارا مددگار ہے اس نے تم کو صحیح راستہ دکھایا ہے تم یہیں رہو اور یہ کام انجام نہ دو اور نہ ہی حسین کی طرف جاؤ یسار جہانی کہتا ہے یہ کہہ کر میں پسرے سعید کے پاس سے نکل آیا تو کہنے والے نے آ کر مجھے خبر دی کہ عمر ابن سعید لوگوں کو حسین کے خلاف جنگ کرنے کے لئے بلا رہا ہے یہ سن کر محیرت زدہ ہو گیا فوراں اس کے پاس آیا وہ اس وقت بیٹھا ہوا تھا اور مجھے دیکھ کر اپنا چہرہ فوراں موڑ لیا میں سمجھ گیا کہ اس نے جانے کا مصمم ارادہ کر لیا ہے اور میں فوراں اس کے پاس سے نکل آیا راوی کا بیان ہے وہاں سے عمر ابن سعید ابن زیاد کے پاس آیا اور کہا اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ نے ایک کام میرے سپرد کیا ہے اور اس کا اہدنامہ بھی میرے لئے لکھ دیا ہے لوگوں نے اس بات کو سن بھی لیا ہے کہ میں رہ جا رہا ہوں تو اب اگر آپ بہتر سمجھیں تو ہمارے لئے اسی حکم کو نافذ رکھیں اور حسین کی طرف اس لشکر میں سے کوفہ کے کسی سربر آوردہ شخص کو بھیج دیں کیونکہ میں فنون جنگ کے لحاظ سے ان سے زیادہ ماہر اور تجربہ کار نہیں ہوں اس کے بعد پسر سعید نے چند لوگوں کے نام بھی ابن زیاد کی خدمت میں پیش کیے یعنی کہا کہ میری جگہ ان میں سے کسی کو بھیج دیں اس پر ابن زیاد نے اس سے کہا تم مجھے اشراف کوفہ کے سلسلے میں سبق مت سکھاؤ اور حسین کی طرف کس کو روانہ کیا جائے اس سلسلے میں میں نے تم سے کوئی مشورہ نہیں چاہا اگر تم چاہتے ہو تو ہمارے لشکر کے ساتھ روانہ ہو جاؤ ورنہ ہمارے اہدنامے کو ہمیں لوٹا دو جب پسر سعید نے دیکھا کہ ابن زیاد ہر دھرمی پر آ چکا ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں روانہ ہو رہا ہوں یسار جہنی کا بیان ہے وہاں سے نکر کر پسر سعید چار ہزار فوج کے ساتھ حسین کی طرف روانہ ہوا اور حسین کے نینوہ وارد ہونے کے دوسرے دن کربلا میں وارد ہو گیا یعنی امام حسین دو محرم کو پہنچے تھے اور اس روایت کے مطابق تین محرم کو عمر ابن سعید فوج لے کر پہنچ گیا راوی کا بیان ہے کہ وہاں پہنچ کر عمر ابن سعید نے عزرہ بن قیس احمسی کو حسین کی طرف روانہ کیا اور کہا ان کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ کونسی چیز ان کو یہاں لائی ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں یہ عزرہ ان لوگوں میں سے ایک ہے جنہوں نے حسین علیہ السلام کو قتل لکھا تھا لہٰذا اسے شرم آئی کہ وہ یہ پیغام لے کر وہاں جائے جب اس نے انکار کر دیا تو پسر سعید نے ان تمام سربر آوردہ افراد کے سامنے یہ پیش کش رکھی جن لوگوں نے حسین علیہ السلام کو خط لکھا تھا لیکن ان تمام لوگوں نے جانے سے انکار کر دیا اور اس بات کو پسند نہیں کیا یعنی کہ جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے تھے کہ آپ آئیں کوفہ میں اور آپ آئیں ہم آپ کے ساتھ ہیں وہ لوگ انہی لوگوں میں سے بہت سے لوگ عمر ابن سعید کے ساتھ اس لشکر میں شریک تھے جو حسین کے خلاف کربلا کے میدان میں وارد ہوا تو جب عمر ابن سعید نے انہی میں سے کہا کسی کو منتخب کر کے کہ جاؤ اور حسین سے یہ پوچھو کہ کیوں آئے ہیں تو ان کو شرم آئی کیونکہ انہی نے تو خط لکھ کر بلائیا تھا اس لیے وہ آگے نہیں بڑھے اس دوران میں ایک شخص کسیر بن عبداللہ شعبی اٹھا جو بڑا بے باگ رزم آور اور اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا اور کہنے لگا میں ان کے پاس جاؤں گا خدا کی قسم اگر میں چاہوں تو انہیں دھوکے سے قتل بھی کر سکتا ہوں عمر بن سعد نے کہا میں یہ نہیں چاہتا کہ تم ان کو قطر کرو بس تم جاؤ اور یہ پوچھو کہ وہ کس لیے آئے ہیں راوی کا بیان ہے وہ اٹھا اور حسین کی طرف آیا جیسے ہی ابو سمامہ فعیدی نے اسے دیکھا امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا اے ابا عبداللہ خدا آپ کو سلامت رکھے آپ کی طرف وہ شخص آ رہا ہے جو روح زمین پر شریر ترین اور بد ترین شخص ہے جو خون بہانے اور دھوکے سے قتل کرنے میں بڑا بے باق ہے یہ کہہ کر ابو سمامہ اس کی طرف بڑھے اور فرمایا اپنی تلوال خود سے الگ کرو اس نے کہا نہیں خدا کی قسم یہ میری کرامت کے خلاف ہے میں تو ایک پیغام رسا ہوں اگر تم لوگوں نے چاہا تو میں اس پیغام کو تم تک پہنچا دوں گا جو تمہارے لیے لے کر آیا ہوں اور اگر انکار کیا تو واپس چلا جاؤں گا ابو سمامہ نے کہا ٹھیک ہے پھر میں تمہارے قبضہ شمشیر کو اپنے ہاتھوں میں لے لوں گا اس کے بعد تم جو کچھ بیان کرنا چاہتے ہو بیان کر لینا قصیر بن عبداللہ نے کہا نہیں خدا کی قسم تم اسے چھو بھی نہیں سکتے ابو سمامہ سائیدی نے کہا تم جو پیغام لے کر آئی ہو اس سے مجھ کو خبردار کر دو میں تمہاری طرف سے امام تک پہنچا دوں گا اور میں تم کو اجازت نہیں دے سکتا کہ آن حضرت کے قریب جاؤ کیونکہ تم فاجر اور دھوک عباس ہو قصیر بن عبداللہ نے ابو سمامہ کی بات قبول کرنے سے انکار کر دیا اور عمر ابن سعید کی طرف روانہ ہو گیا وہاں جا کر اس نے عمر ابن سعید کو ساری خبر سے متلے کر دیا اس کے بعد پسرے سعید نے قررہ بن قیس حمتلی کو بلایا اور اس سے کہا وائے ہو تجھ پر اے قررہ چاہ حسین سے ملاقات کر اور ان سے پوچھ کہ وہ کس لیے آئے ہیں اور ان کا ارادہ کیا ہے یہ سن کر قررہ بن قیس آپ کے پاس آیا جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے اسے دیکھا اپنے اصاب سے دریافت کیا کیا تم لوگ اسے پہچانتے ہو حبیب ابن مظاہر نے کہا ہاں یہ قبیلہ حمتلہ تمیمی سے تعلق رکھتا ہے اور ہماری بہن کا لڑکا ہے ہم تو اسے صحیح فکر و عقیدہ کا سمجھتے تھے اور میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ یہ یہاں کیسے موجود ہے قررہ بن قیس نزدیک آیا امام حسین علیہ السلام کو سلام کیا اور عمر ابن سعید کا پیغام آپ تک پہنچا دیا تو حسین علیہ السلام نے فرمایا تمہارے شہر کے لوگوں نے مجھے یہ خط لکھا کہ میں چلا آؤں اب اگر وہ لوگ ناپسند کرتے ہیں تو میں ان کے درمیان سے چلا جاؤں گا راوی کہتا ہے کہ نامہ بر عمر ابن سعید کی طرف پلٹ گیا اور ساری خبر اس کے گوش گزار کر دی پسر سعید نے اس سے کہا میں یہ امید کرتا ہوں کہ خدا ہمیں ان سے جنگ و قتال کرنے سے آفیت میں رکھے اور اسی مطلب کو اس نے لکھ کر ابن زیاد کے پاس روانہ کر دیا اب عمر ابن سعید ابن زیاد کے نام خط لکھتا ہے اس نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد میں جیسے ہی حسین کے نزدیک پہنچا میں نے ان کی طرف اپنے ایک پیغاملہ سانگ کو بھیجا اور ان سے پوچھا کہ وہ یہاں کس لیے آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ اس شہر کے لوگوں نے مجھے خط لکھا تھا اور ان کے نامابر میرے پاس آئے تھے انہوں نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں چلا آؤں تو میں چلا آیا لیکن اب اگر انہیں میرا آنا ناپسند ہے اور نامابروں کو بھیج کر انہوں نے جو مجھے بلایا تھا اب اگر اس سے پلٹ گئے ہیں تو میں ان کے درمیان سے چلا جاتا ہوں جب ابن زیاد تک یہ خط پہنچا تو اس نے اسے پڑھنے کے بعد یہ کہا جب ہمارے چنگل میں پھنس گیا ہے تو نجات کی امید کرتا ہے لیکن اب کوئی راہ فرار نہیں ہے اب ابن زیاد نے عمر ابن سعید کے نام جواب لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بات تمہارا خط مجھے موصول ہوا اور تم نے جو ذکر کیا ہے اسے میں نے سمجھ لیا اب حسین سے کہو کہ وہ اور ان کے تمام اصحاب یزید بن معاویہ کی بایت کر لیں اگر انہوں نے ایسا کر لیا تو پھر ان کے سلسلے میں ہم تم کو اپنا نظریہ بتائیں گے والسلام یہ خط ابن زیاد نے عمر ابن سعید کی طرف روانہ کر دیا جب عمر ابن سعید کے پاس وہ خط آیا تو اس نے کہا میں اسی گمان میں تھا کہ ابن زیاد آفیت کو قبول نہیں کرے گا